چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک کلاس چلی تھی اس کے اندر جو باتیں ہوئی تھی تقریبا ہم ٹیکس ٹول پہ پہنچے ہوئے تھے ٹیکس ٹول پہ ہم نے بہت سا ٹیکس وغیرہ لکھا تھا اس کے اوپ پر جہے جتنا بھی بلینڈنگ آپشن سے جو کچھ کیا جا سکتا تو ہم نے کیا صحیح ہے اس کے بعد جو ہمارے کچھ وہ رہ گئے تھے جیسے مثال کے طور پہ ٹیک ہے ہمارے پاس جو ہنا اس کا ٹیکس تھا اور اس کے اوپر جو بھی ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اس کے اندر فل کریں جو بھی فل کریں یہاں سے ہم جو ہے ایک بلیک رکھ کے اس کو فل وغیرہ کر سکتے تھے بہرحال تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر ڈبل کلک کر کے بھی آپ جا سکتے ہیں صحیح ہے اور دوسرا طریقہ ایف ایکس کے اندر جا کے بلینڈنگ آپشن کو بھی آپ جا سکتے ہیں اور یہاں سے جو سیٹنگز ہیں اس کی اس کو لے سکتے ہیں ٹیک ہے یہاں پر بیول این امبوس کی میں بات کر رہا تھا جب ہمارے پاس یہ آتا ہے پھلے سٹوک دے دیتے ہیں اس کو کلر کوئی دے دیتے ہیں یہاں سے اورنج مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے ٹیک ہے اچھا بیول امبوس کی میں بات کر رہا تھا ہم پہلے ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیگرانڈ دے دیں ٹیک ہے نا یا بیگرانڈ نہیں دیتے تو اس کو اسی رہنے دیتے لیکن اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح سے ایف ایکس آ رہے ہیں اس کے اوپر ٹیک ہے اگر میں اس فائل کو اس کو اٹھاتا ہوں اور اس کو یہاں رکھتا ہوں ٹھوڑا زوم کرتا ہوں ٹیک ہے اب میں جب دیا اس پہ بلینڈنگ اپشن پہ یہاں پر بیول امبوس ہے آواز آرہی ہے میری ہاں پیچھے والے سب کو آرہی ہے ہاں ٹیک ہے ہاں سلو آرہی ہے اچھا چیخ کے بولو گلہ خراب کر دوں ڈائی گھنٹے کلاس تو نہیں لینی ہے پھر اچھا بیول امبوس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیول امبوس کیا کرتا ہے یہ آپ کی جو ٹیکسٹ ہے اس کو 3 ڈی کے اندر کنورٹ کرے گا اس کی جو لکس ہوگی وہ 3 ڈی ٹائپ ہوگی جیسے کہ وہ اٹھا ہوا ہے صحیح ہے پیپر پہ یا اس میں کچھ گہرائی ہے موٹا ہے صحیح ہے تو اس طرح سے اس کے اندر آئے گا یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انر بیول سموت کے اندر چسٹ ہارٹ یہ ساری باتیں ہو چکی تھی کہ بھئی آپ نے کس طرح سے اس کو رکھنا ہے ہم نے سموت رکھا تھا اور اس کی ڈیپس جو ہے آپ اپنے حساب سے کہ آپ کتنا اس کو جو ہے نا ڈارک بنانا چاہ رہے ہیں کتنا کم کرنا چاہ رہے ہیں صحیح ہے یہ آپ یہاں پر چوز کر سکتے ہیں چھیک ہے میں بہت زیادہ ڈارک کر رہا ہوں گا تو یہ بلکل ایسے میٹیلک قسم کا لگے گا بلکل ایسے لگے گا کہ بھئی یہ جو ہے جو ہے اپرا ہوا بہت زیادہ سخت صحیح ہے ٹیکسٹ ہے چھیک ہے تو ہم نے اپنے حساب سے اس کو رکھنا ہے تو ہم رکھتے ہیں پورٹل اگر ون ہنڈریڈ رکھ دے چھیک ہے یہ انف ہے صحیح ہے اوکے کریں گے تو انٹر کریں گے تو چلا جائے گا صحیح ہے آپیسٹی کیتنی رکھنی ہے اس کا کتنا کچھ اس کا رکھنا ہے اچھے یہاں آجائیں یہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپیسٹی کیتنی رکھنی ہے اس کی جو یہ آپیسٹی کا معاملہ ہے یہ اس کی فل ہے اس کا جو کلر ہے اس کی آپیسٹی کے بتا رہا ہوتے اس کے پاس چینلز کا مطلب یہ ہے کہ جو رنگ ہیں اس کے اندر جو یوز کیے گئے ہیں آر جی بی کلرز یوز ہوئے ہیں صحیح ہے ریڈ گرین بلو کے حساب سے ان کو مکس کیا گیا ہے صحیح ہے وہ یوز ہوئے ہیں آپ چاہتے کہ نہیں ایک کلر جو ہے اس میں سے ریڈ غائب ہو جائے صحیح ہے تو وہ جو ہے نہیں دکھے گا صحیح ہے صحیح ہے مینج نہیں ہوگا صحیح جب مینج نہیں ہوگا تو اس طرح سے دکھنے لگ جائے گا میں گرین بھی اٹھا دیتا ہوں تو صرف بلو کے ساتھ جو ملتا ہے کلر ہے یلو وہ آنے لگا ہے آئی سمجھ ہے صحیح ہے تو اس کو رینے دیا کریں صحیح ہے اس کے اندر کہتے ہیں شیلو ہے ڈیپ ہے یہ جب آپ کو بہت زیادہ اس کو اس میں یوز کرتے ہیں گروپس وغیرہ میں جب آپ اس کو ٹیکس بہت زیادہ بناتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اس طرح سے آپ کو دکھایا گا کہ اوپر جو ہے ہیڈنگ الگ سی اور نیچے کا حصہ الگ سا ہوگا آئی سمجھیں چیک ہے یہ تفصیلی چیزیں ان کو چھوڑیں اچھا بھئی ہم بیول امبوس پہ دیں اچھا بیول امبوس پہ آئے اور یہاں پہ اچھا سوری اس کی یہ چیزیں تو دیکھ لیں یہ چیز دیکھ لیتا ہے کہ بلینڈ اف بلینڈ اف کا کیا مطلب ہے بلینڈ اف جو ہے یہ آپ کو بلینڈ کر کے دے گا بلینڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے ایک کلر سے دوسرے کلر کو مکس کرے گا مطلب ایک طرف جو ہے ٹیکسٹ ہے مثال کے طور پہ ورٹیکل ہے اور ہوریزنٹل ہے تو ورٹیکل کو نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے چھیک ہے نا یہ اس کو کیا کرے گا چلا ملائے گا دونوں کلرز کو منیج کرے گا صحیح اوپر سے لے کے نیچے تک منیج کرے گا اور اس کو پورا گا اور اسی طرح ہوریزنٹل بھی یہ منیج کرے گا آئی سمجھ میں چھیک ہے تو اگر گری پہ آپ رکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ کیا اس میں کیا مینج کرنا ہے کیا ہے اب یہاں دیکھیں تو دائیں طرف جو ہے آپ کو وائٹ کلر دکھ رہا ہے بائیں طرف جو ہے یہ کون سا کلر ہے بلیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دارکنس آپ کے فونٹ کی بڑھائے گا جو بھی فونٹ ہے یا ایمیج ہے جو بھی اس کی دارکنس بڑھائے گا اور یہاں سے جو ہے وہ اس کو بڑھائے گا اس کی کس کو بڑھائے گا وائٹ کرے گا ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ دیس لیئر کا ہو جائے گا اس کے اندر ریڈ گرین یہ وہ جسی صاحب سے آپ چاہتے ہیں وہ کلر اس میں چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب میں ریڈ لے رہا ہوں اس کو تھوڑا سا ہیلاتا ہوں تھوڑا سا آگے جیسے آتا ہے بالکل غائف کر دیتا ہے اس لیے کہ میں نے صرف ریڈ لیا ہے کہ ریڈ کو کم کرنا ہے اور گری کے اندر یہ تھا کہ بہت سے کلرز اس نے لیے ہوئے تھے ساروں کلروں کو مکس کیا ہوئے نا تو ایک کلر اگر تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ جاتا کہ ہی نہیں ہے وہی کلر کم ہو رہا ہے صحیح ہے اس کے اندر اصل میں وائٹ ہے نہیں تو دکھ رہا نہیں ہے صحیح ہے تو کم تو ہو رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے لیکن جب زیادہ ہو جائے گا نا زیرو پہ آنے لگے گا تو بلکل اس کو یہ کیا کر دے گا گری کر دے گا اور وائٹ انڈ بلیک کر دے گا اگر آپ کو بریٹنس بڑھانی ہے کسی ایمیج وغیرہ کی بریٹنس اس کی وائٹنس بڑھانی ہے تو اس میں آپ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر بھی ہمیں ایمیج لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلو والی ایمیج میں لے لیتا ہوں صحیح اس کو اسے میں ڈریک اینڈ ڈروپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اوکے کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایمیج ہے میں اس کی بلینڈنگ اوپشن میں جاتا ہوں اور یہاں جا کے اگر میں اس کو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایمیج ہے دیکھ رہے ہو ایمیج ہے اس کو اگر میں بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کی وائٹنس بڑھتی جائے گی اور خود بخود یہ ایک قسم کا اس کا جو حصہ ہے اس کو کاٹتا جائے گا آئی سمجھ ٹھیک ہے اگر آلٹ سے دبا کر اگر میں اس کو کلک وہ کروں آلٹ سے دبا کر تو یہ اس کا ٹکڑے کر دے گا یہ پورا حصہ تھا اس کا ٹکڑا ہو گیا ابھی سیکھیں آلٹ دبا کر اگر میں اس کو کروں تو یہ دیکھو اس نے ٹکڑے کیا اور یہ دیکھیں بلکل سمودھ سا اس کے اندر بریٹنیز جیسے گریڈینٹ ہوتا ہے نا گریڈینٹ مکس ہو رہے ہوتے ہیں کلر تو بیسے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت زیادہ ڈارک آ رہا تھا اس کے اندر وائٹ ڈالنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں اور اس کو وائٹنس پیدا کر سکتے ہیں آئی سمجھ چھیک ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس میں ڈارک نیس پیدا کرنی ہے تو یہاں سے آرل دبائیں اور اس کو کھینچیں تو اس کے جو ڈارک آریاز ہیں نا اس کو وائٹ کرے گا یہ یہ سمجھ رہے ہیں آئی سمجھ چھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پہ اگر آتے ہیں آپ صحیح ہے اس کے نیچے والے لائن پہ اگر آتے ہیں اور اس کو ہم الگ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس طرف والے جو حصہ ہے یہ بھی اسی طریقے کا کام کرتا ہے لیکن یہ بلکل ہی جو ہے نا ایک ہی کلرز ہیں یا آپ کے پاس ایک ہی لائرز ہے صحیح ہے جو جس کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ یہ عمل کرے گا اسی پہ کام کرے گا سمجھ مہاری ایک ہی کلر مطلب یہ کہ یہ جیسے آپ نے گریہ کیز مثال لی تھی کہ بلیک ان وائٹ تو بلیک لے گا اوائٹ لے گا ڈائرک سمجھ رہے ہیں صحیح ہے ہم اکثر اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کو مینجھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا مسئلہ جو ہوتا ہے یہ اس کے نیچے آگے پیچھے کی جو لیئرز ہوتی ہیں اس میں اس کو مینجھ کر رہے ہوتے ہیں آئی سمجھ ٹھیک ہے اچھا بیول امبوس کے اندر ہم نے بہت سی چیزیں جو ہے نا اس کے اندر ہم نے دیکھ لی تھی کہ اس کے ڈپت کتنی ہے اور کیا اس میں خیر یہ اس میں نہیں دیکھے گا اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یار یہ امیج پہ نہیں آرہا فونٹ کدھر نہیں آرہا امیج پہ نہیں آرہا تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لیئر ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اس کو آپ اوپر کر دیں لیئر کو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کو آپ لے کر آ سکتے ہیں آئی سمجھ جتنا اس آپ کو چاہیے یہ یہاں پر آپ لاسکتے ہیں اور یہاں پر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ربل کلک کیا بیول امبوس میں کیا ٹھیک ہے اسے شارپ سا بلکل لک دے رہا ہے ٹھیک ہے بلکل اوپر ایسے اُبھرا ہوا ٹھیک ہے ہم اس کو ہنڈریٹ پہ ہی رکھیں گے ہنڈریٹ ٹھیک ہے صحیح ہے اب ڈاؤن یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بریٹنس اور وائٹنس اس کی ہوگی وہ کہاں سے چل رہی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ رکھیں گے تو اوپر سے لیٹ پڑھ رہی ہے اور ڈاؤن رکھیں گے تو نیچے سے لیٹ پڑھ رہی ہوگی اور یہ کیا ہو رہا ہوگا آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ سائز ہے کہ بھئی آپ کے اندر یہ جو آپ شیڈو اس کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں جو اس کے اندر ڈارک ڈارک ایریہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اس کے سائز کتنا بڑا ہونا چاہیے تو ہم اگر زیادہ کریں گے تو اس میں وہ لک نہیں آگی جو ہم دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایک قسم کی اٹھاوا لگے صحیح ہے تو یہ کیا ہو جائے گا گریڈینٹ ٹائپ ہو جائے گا اور اس طرح سے کلر آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ سائز بڑا ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سوفٹن اس کے اندر بلکل ہلکہ رکھنا اور ڈارک رکھنا اور ہمیشہ ڈارک ہی رکھیں اس میں ہلکے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ انگل ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ یوز گلوبل لیٹ کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں میں گزر چکی ہیں اور میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے نا اس کو ہٹاتے ہیں اس ٹروک بھی بتا چکا ہوں صحیح ہے دیکھ لو ایک مرتبہ صحیح ہے یہ بھی بتا چکا ہوں انر شیڈو کا کیا کام ہے انر شیڈو کا کیا کام ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس کیا ہے انر شیڈو کیلئے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں یہاں پر ان کو اٹھاتا ہوں میں ایک میں لے لیتا ہوں یہاں سے سوری کی دریائیہ یہاں پر ایک لے لیتا ہوں میں سرکل ٹھیک ہے ایلپس ٹول لیا میں سوری ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایلپس ٹول ہے کیا ہے ایلپس ٹول ہے اب اس کے اندر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے لگے کہ یہ ایک ہول ہے کیا ہے ہول سمجھتے ہیں سقب صحیح ہے یہ کونہ ہے صحیح ہے اس کا سراخ ہے اس کا مو ہے اندھیرہ دیکھیں صحیح ہے اس کے اندر کیا ہو جائے اندھیرہ پیدا ہو جائے اگر میں وہاں جاتا ہوں اور اگر میں انر شیڈو کرتا ہوں تو یہی دیکھ رہے ہیں آپ صحیح ہے میں اس کے اوپر ایک وہ نہیں بنایا صحیح ہے میں نے کوئی کلر نہیں بھرائی ہے بس وائٹ اندر ہے فیل ہوا ہوا ہے صحیح ہے اور اس کا یہ ہے یہاں سے اگر ہم اپسٹی اس کی زیادہ کریں تو زیادہ گہرہ دکھائے دے گا اس سے کم دکھائے دے گا اس سے زیادہ گہرہ دکھائے دے گا انگل آپ چوز کر سکتے ہیں کہ اوپر سے دکھیں کہ سائٹ سے دکھیں ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر چکے ہیں ٹھیک ہے نا یہ یہ ملٹیپلائے وغیرہ میں نے بتا چکے تھا بلینڈنگ موٹ کے اندر یہ سارے جو ہیں یہ ڈارک ایریاز ہیں اس کے سارے یہاں اس کے ایفیکٹس ہیں اور یہ لائٹ کے ہیں یہاں ہے ڈیسٹنس اگر میں اس کو بڑھاتا ہوں اگر میں کیا کرتا ہوں اس کو بڑھاتا ہوں تو یہ ایسا لک دے رہا ہے جیسے یہ کٹا ہوا ہے صحیح ہے یا اگر دونوں طرف سے دیا جائے تو اسے لگے کا کواں صحیح ہے ہم تھوڑا سے دیتے ہیں چوک کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ایریا ہے سخت کر دے کیا کر دے شیڈو کو انتہائی شارپ کر دے بلکل واضح صاف اس کی ایک ایک جز دیکھ رہا ہو صحیح ہے بلرلس اس میں زیادہ نہ ہو صحیح ہے نا سائز اگر میں بڑھاتا ہوں تو یہ آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے نا میں اس کی شارپنس تھوڑی سے کم کرتا ہوں اب دیکھیں بلکل انتہائی جو ہے نا ایک لک بن گئی جو کیا ہے ایک صرف سرکل سے اور صرف ایک ہی ایفیکس ڈالنے سے انر شیڈو کو ڈالنے سے ہم ایک قسم کا ہال بنانے میں کیا ہو گئے کامیاب ہو گئے یا آپ اپنی ایمیج میں یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنے ایفیکس اپنے ٹیکس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگے کہ اندر یہ خدا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ٹیبل کی تصویر تھی یا آپ کے پاس کوئی لکڑی کی تصویر تھی صحیح ہے نا وہ تصویر ہے یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا لگے کہ یہ خدا ہوا ہے اندر دوہ والی کا مثال کسی کا ہاتھ ہے بازو ہے آپ نے تصویر لے لی اب بازو پر ایسا لگ رہا ہے کہ خدا ہوا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ والے ٹیکس لکھیں اور یہ والے ایفیکٹ دے کر اس کو یوز کر سکتے ہیں آئی سمجھ میں نے یوز کی ہے میں نے گن وغیرہ پر اپنا نام لکھا تھا صحیح ہے ایک بائک پر ایک بگن پر ہیوی بائک صحیح ہے اچھا آئی سمجھ یہاں پر اتنی اس کو جتنا بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اتنا بڑھا لیں اس کو تو اسے لگے کہ یہ بول ہے ٹھیک ہے نا کیا ہے بول ہے اچھا ادھر ایریاز جو ہیں اگر میں اس کو لیتا ہوں تو یہ جو ہے آپ کو اس طرح سے دہر ہے اندر سے باہر اور اگر اس کو لیتا ہوں تو یہ جو ہے نا شیڈو بیچ میں لے گا اور سیٹو پر کیا لے گا وائٹنیس لے گا پہلے کیا تھا شیڈو یہاں تھا اور وائٹنیس بیچ میں تھی ٹھیک ہے اس کو لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایف ایکس بنے بنائے آپ کو یہاں پر مل سکتے ہیں اگر آپ ان کو یوز کریں اس میں لیئرز ہیں بنی ہی اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جس ساتھ سے آپ چاہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ تو آپ کو میں نے بتایا تھا صحیح ہے انٹی ایلی آس کیا کرتا ہے انوائی سیز اس کے اندر پیدا کرے گا اور اس کو بلکل ٹیکس کو اگر ہم مثال کے طور پر وینٹر کے بارے میں کوئی پوسٹ بنانے لگے ہیں تو وینٹر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے سردی کے اس کے اندر آتی ہے تو جب سردی کے ایک معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو دوسرا کیا آتا ہے برف آتی ہے ٹھیک ہے نا موسم میں جہاں پر زیادہ تھنڈ پڑتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے برف ہوتی ہے تو جب وہاں پر ہے پوسٹ تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک ٹیکس لیا صحیح ہے نا اس ٹیکس کے اوپر مثال کے طور پر ایک کام کرتے ہیں اس کو ہم بنا کے ہی دیکھ لیتے ہیں جیسے مثال کہ ہمارے پاس یہ بول ہے اور اس بول کا کلر کیا ہے ہم لے لیتے ہیں بلو ٹھیک ہے میں فیل کر دیتا ہوں اس میں صحیح ہے اور اس میں جا کر اب جو ہے میں اس کے اندر انر شیڈو دے رہا ہوں ٹھیک ہے انر شیڈو میں دے رہا ہوں اس کو طورا سائز میں بڑھا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرا سال سے اتنا پورا کر لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وائٹ کیا ملٹی پلائے سے ہم نے اس کو اسکرین پر کیا ٹھیک ہے اور اب جب میں نوائسی اس کی بڑھاتا ہوں تو اس طرح سے اس کے اوپر یہ کیا آگیا اس طرح سے نوائس آگیا کہ بھئی جیسے کوئی برف پڑھی دیئے صحیح ہے نا اور اگر آپ چاہیں تو اس جو ہے حصے کو وہ کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں صحیح ہے ڈسٹنس بڑھا دیں آپ لیکن یہ تو اس کی میچ کا ڈسٹنس بڑھے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں اور ایک لپ پیدا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کلر دیتے ہیں ڈارک دے دیتے تھے تھوڑا صحیح ہے تو یہ بیچ میں ایک قسم کا ہول بنا ہوا آگیا ہے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک ہول ہے ٹھیک ہے یا آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ اس کو بنا سکتے ہیں منیج کر سکتے ہیں آئی سمجھ میں ٹھیک ہے تو آپ کو کام پتا چلا کہ انر شیڈو سے کیا کام ہم لے سکتے ہیں اس کو کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنے ہیڈنگز اور ٹیٹلز کے لئے یوز کر سکتے ہیں آئی سمجھ صحیح ہے آپ سوچ رہوں کہ انر شیڈو کہاں ڈالیں گے کیا ہے وہ تو میں نے آپ کو جگیں بتا دی کہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں صحیح ہے انر گلو پر آ جاتے ہیں انر شیڈو اٹھاتے ہیں انر گلو انر گلو کیا ہے یہ اندر جو حصہ ہے اس کے اندر کیا کرے گا ایک قسم کا شائننگ پیدا کرے گا ایک خوبصورتی پیدا کرے گا چھیک ہے نا ایک قسم کی وائٹنس لائے گا ٹھیک ہے نا وائٹنس اس کے اندر ہم نے یہ اس کو دبایا صحیح ہے اور سکرین ہے سکرین پر ہے اور اس کو میں ایٹی رکھ لوں سیونٹی فائی رکھ لوں ایک ہی بات ہے اور نوائزز بڑھا ہیں نہ بڑھا ہیں اس میں میرے خواہل سے بڑھا ہیں اور سوفٹن پر رہنے دیں ٹھیک ہے سوفٹن اور اس میں کیا فرق ہے سوفٹن سوفٹن کے بلکل یہ ہوئے جس طرح سے گریڈینٹ ہوتا ہے کہ کلر آرہا ہوتا ہے اور آہستہ سے ختم ہو رہا ہوتا ہے صحیح ہے لیکن اگر پریسائز کو کر لے لیں تو یہ آہستہ سے ختم نہیں ہو رہا صحیح ہے یہ سخت جو ہے اس کے کارنر دیکھ رہے ہیں اگر اس کو دیکھیں تک کتنا نارمل سے دیکھ رہا ہے لیکن اس کے اندر سخت سے دیکھ رہا ہے یہ سینٹر سے اس کو بنا لے گا انرگلو کو اور یہ ایجیز ایجیز مطلب سائٹس کے کہتے ہیں ایجیز کے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے بنا لے گا ٹھیک ہے نا چوک میں نے یہ بات بتا چکا ہوں کہ بھئی یہ چوک جو ہے اس کی جو سائٹ کا حصہ اس کو بنائے گا سائز اس کو بڑھائے گا ٹھیک ہے نا سخت یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ یہ بہت زیادہ میں نے چوک اس کو بڑھائی ہو ہے اگر میں اس کو کم کروں تو یہ دیکھیں اس طرح سے گریڈن ٹائپ بن جائے گا ٹھیک ہے نا اتنی بات سمجھا رہی ہے سب کو صحیح ہے اس کے بعد یہ چیزیں ہیں یہ ساری میں ایک ہی جیسی ہیں اس کے اندر کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہ آپ نے خود ہی دیکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے نا تو ان کے لئے ہم جہنا رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا بعض دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بجی تو نے کہا تھا کہ یہ بات اچھا سیٹن سیٹن پہ آجاؤ یہ بہت بہترین ایفیکٹ ہے صحیح اس کے اندر جہنا کیا ہے وہی چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک جگہ خالی دیکھے گی آپ کو دیکھیں یہ شیننگ یہاں پٹ رہی ہے یہاں پٹ رہی ہے میں نہیں پڑ صحیح تو یہ یہاں سے آپ اس چیز کی دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں واضح دیکھ رہا ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہا یہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی ایسی اٹھیوی چیز بنانا چاہ رہے ہیں آپ کوئی ایمیج بنانا چاہ رہے ہیں جس میں کیا ہے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لگے کہ یہ اٹھا ہوا ہے صحیح یا دونوں طرف سے شائننگ آ رہی ہوتی ہے بیج میں سے اندھیرہ ہوتا ہے صحیح تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ڈسٹنس اس میں بنا سکتے ہیں جس حساب سے آپ چاہیں اگر آپ مطلب آپ نے دیکھی ہو ایک بول ہوتی ہے جو جس کو رگبی رگبی میں یوز ہوتی ہے کھلی جاتی ہے صحیح تو دیکھیں میرے ڈسٹنس خود بخود یہاں پر اس کا جہنا بناوا آ گیا ٹھیک ہے نا اس جیسی بول بن گئے خیر یہ آپ کر سکتے ہیں منیج کر سکتے ہیں سائز وگر اس کا بڑھانا ہے کم کرنا ہے یہ آپ کے اوپر ہے صحیح یہاں سے یہ لیا ہوا ہے انٹیلیس انورٹ کریں گے تو یہ بلیک ہو جائے گا بلیک وائٹ ہو جائے گا صحیح انورٹ کو یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے الگ سا لک آ جائے گا صحیح الگ الگ رنگ لینے کی نورٹ ہمیں نہیں ہے کلر اول نے لیا تھا گریڈینٹ پر آ جاؤ صحیح اس کو اٹھا دیتے ہیں سیٹن کو گریڈینٹ تو آپ کو پتہ ہے صحیح پتہ ہے واضح ہے سب کچھ ہے تو یہاں پر آئیں اور گریڈینٹ الیسٹیٹر میں کافی اچھی سی پریٹیس ہم کر چکے ہیں صحیح تو اس میں زیادہ تفصیل ہمیں نہیں کرنی پڑے کی پی ٹی ای کے جنڈا بن گیا صحیح تو ہم اس میں مختلف قسم کے گریڈینٹ ڈال سکتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بنا بھی سکتے ہیں گریڈینٹ اگر میں ڈبل کلک کروں تو یہ آگیا آپ کے سامنے ایک قسم کا پینل صحیح اب اس کے اندر جوہنا وہی طریقہ کار ہے اگر میں اس میں سے جوہنا کوئی کلر اس کو دیتا ہوں تو مثال کے طور پر میں نے گریڈ دیا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں نے دیا اس کو جلو ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ایک قسم کا گریڈینٹ تیار ہے بہت خوبصورت گریڈینٹ تیار ہے میں اس کو کیا کر سکتا ہوں سیف کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اپنے پاس اور نیو دباؤں گا تو نیو مطلب ہے کہ نیو اسٹیل جوہے میں اس میں ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ ایڈ ہو گیا اب جب بھی میں کوئی چیز بناوں گا میں صرف کلک کروں گا یہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ یہاں پر آ جائے گا یہاں سے اچھا یہ اوپر والا حصہ کیا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی جو جو ہے نا اس کی لوکیشن ہے اس کو آگے پیچھے کرے گا لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے جو کلرز ہیں نا اس کو سنبھالے گا اس کو دیکھے گا اور اس کو کم کرے گا زیادہ کرے گا صحیح ہے اچھا اوپسٹی اس کی کم کر سکتے ہیں آپ یہاں سے میں ففٹی اگر رکھ لیتا ہوں تو یہ والا جو کلر ہے اس کی انتہائی اس نے اوپسٹی کیا کر دی کم کر دی صحیح ہے نا اس کی بریٹنیس وغیرہ کم کر دی میں اس کو دباتا ہوں تو یہ کلر وغیرہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہم فور گراؤنڈ کلر یوز کلر صحیح ہے کوئی سے بھی فور گراؤنڈ ڈیلو میں کلر لے لیتا ہوں سینا یوز کلر پہ آؤں گا تو وہ پرانا والا کلر لے 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 لیکن میں وہاں پر جاتا ہوں لوکیشن یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہے کوئی اس میں زیادہ مسئلہ اور بتانے والی بات نہیں ہے یہاں پر لینئر ہے ریڈیل ہے انگل ہے ریفلیکٹی ہے ڈائمنڈ یہ سب میں بتا چکا ہوں آئی سمجھ ٹھیک ہے کروۖ ڈائمنڈ دیکھیں ہمارے پاس یہ نا آہ یہ میں لے لے لیا رہاںech صحیحے… میں نے گریڈیلٹ لیا یہاں سے دو کلر والا ٹھیک علید یہ لے لیتے صحیحہ اب میں ڈالتا ہوں تو یہ اس نے اس طرح سے بنایا ہے ấy یہ میں نے کیا لیا ہے ہے گریڈینٹ میں ڈائمنڈ لیا ہے کیا لیا ہے یہ یہاں آ جائے نا اگر آپ تو یہاں پر دیکھیں گریڈینٹ میں یہاں سے آپ چوز کر سکتے کہ کون سا آپ کو چاہیے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح سے بنا رہی ہے خیر واضح نہیں ہے تو یہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے بنا رہا ہے اگر میں اس کو لیتا ہوں یہ جو ہے آہ لینئر ہے یہ لیتا ہوں تو اس طرح سے ایک لائن بنی بیچ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر اس کو دیتا ہوں تو ریڈیل ہے تو بیچ میں سے جو ہے نا اس بنا کے دے گا یہ جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے یہ اس طرح سے بناتا ہے آئی سمجھ اب یہ انتہائی بہترین طریقے سے یوز ہو سکتا ہے اگر میں لکھتا ہوں یہاں پر کوئی ٹیکسٹ مثلا یہ علم عمل کو ہی لے آتا ہوں صحیح نہیں یہاں پر میں پاس علم عمل ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے دو طریقے ہیں آپ علم عمل ٹیکسٹ کو جو ہے نا اس گریڈینٹ کے مطابق یا تو میں کیا کروں اس پہ بھی گریڈینٹ ڈالوں علم عمل کے ٹیکس پہ کیا کروں گریڈینٹ اپلائے کروں صحیح ہے اسے اپلائے نہیں ہوگا صحیح ہے مجھے اس کے پروپکٹیز میں جانا پڑے گا یہاں سے میں گریڈینٹ لیتا ہوں اور اس میں جا کر میں یہ لیتا ہوں اور یہ لینے کے بعد میں اس کو کیا کر دیتا ہوں انگل کر دیتا ہوں صحیح ہے اچھا سب سے پہلے تو اگر ایک منٹ اس کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ ہے نا ہم نے اصل میں بیول ایمبوس لیا ہے تو اس کا ہم کلر لے لیتے ہیں پھر بیول ایمبوس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کلر ہم لیتے ہیں یہی بیلو جوالا کلر اٹھاتے ہیں اوکے اور اب کیا کرنا ہے ہالٹ ڈیلیٹ اس کے اوپر کلر آ گیا اب یہ جگہ چھپ گئی کیا ہو گئی چھپ گئی لیکن ہم نے دیکھیں اس طرح کا ہم نے کیا بنایا ہے ہم نے ایک اس طرح کا بیگرونڈ بنایا ہم نے چاہی اس طرح کا بیگرونڈ جس میں ریفلیکٹڈ جہنا وہ آئے تو آپ سے کہا تھا ابھی باہر میں بیٹھا تھا تو میں ساتھیوں سے ہی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کی جو ایمیج ہے وہ ہی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے ٹیکس کیس طرح کا لینا ہے اور آپ نے کلر کیس طرح کا لینا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح سے پھو کرنا ہے اب ہم اپنا دو کلر ہیں ایک بلو ہے ایک وائٹ ہے ظاہر سی بات ہے اگر میں وایٹ پر وائٹ رکھوں گا تو وہ نہیں دیکھے گا اور بلو پر بلو رکھوں گا وہ بھی نہیں دیکھے گا تو اس کے اندر بھی ہم وولا ایفیکٹ ڈالیں گے جو اس میں دلا ہوا ہے پیج کے اوپر تو یہاں پر جائیں گے اور جو گیا یہ کیا ہے یہاں پانگا کسی اسٹوڈنٹ نے پانگا دو نہیں کیا ماہر لوگ بیٹے ہوتے ہیں بعد مرتبہ پھر اٹھ جائے اوہ نہیں وہاں لائف چل رہی ہے یہاں پھر اٹھ جائیں گے یہاں پھر اٹھ جائیں گے ایسی کن یہاں پھر اٹھ جائیں گے یہاں پھر اٹھ جائیں گے اوہ یہاں پھر مرمتھ مجھے گے اسے ڈائیں گے یہاں پھر کھر اور چا کو دیکھتے ہیں activated virtually چلیں باپس آئے صحیح اب یہاں پر ٹیکس تھا اس کا ہم کیا کر رہے ہیں ٹھیک کہ وہ مٹ گیا چلیں ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے گریڈینٹ پہ آئے گریڈینٹ پہ آئے کے بعد ہم نے اے لیا صحیح ہے اور وہ بھی دلیٹ ہو گیا چلیں نہیں نہیں اس طرح مدہ نہیں آئے گا گریڈینٹ بنانا پڑے گا گریڈینٹ بنانا پڑے گا یہ لے لیتے ہم بلو ٹھیک ہے تاکہ وازے دیکھیں اور یہ لے لیتے ہم وائٹ ٹھیک ہے ہم اس میں نیو کر دیتے ہیں یہ سیب ہوگی ہمارے پاس اوکے کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس آیا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں تے یہاں تے کہشتا ہوں تو اس طرح کی اس نے کیا بنا دی لکیر بنا دی اب یہ ٹیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹیکسٹ کو میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے کہ یہ علم و عمل آدھا ادھر آجائے تو اس کے اندر بھی میں کیا کروں گا گریڈینٹ میں یوز کروں گا لیکن گریڈینٹ کے لئے میں گریڈینٹ پہ گیا صحیح ہے اور ایک سکرن سوری 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 صحیح ہے ایفیکس ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ایفیکس سیلیٹ کریں اور ڈریکنڈ ڈروپ کریں کدھر بند میں ڈیز بین جو بنا ہوا ہے اس کے اندر ڈریکنڈ ڈروپ کریں اور کیا ہو جائے گا ایفیکس ڈیلیٹ ہو جائے گا خیر ہم لوگ کہا تھے گریڈینٹ پہ گریڈینٹ پہ یہاں پہ گریڈینٹ ہے کون سا یہ والا صحیح ہے لینے نہیں اینگل والا صحیح ہے اینگل والا لیا اب یہاں سے آپ اینگل منج کر سکتے ہیں یہ ہماری جو کیلکولیشن کس طرح کی ہے یوں ہیں صحیح ہے لیکن یہ آیا ہے کیسے انگل یہ بیچ سے آیا ہے جب نائنٹی ڈگری پہ آیا ہے جب نائنٹی ڈگری پہ آیا ہے یہاں جگہ بھی بلو ہوئی بھی ہے صحیح ہے تو ہم کیا کریں گے ابھی اس کو ون ٹونٹی دے دیں گے آئی سمجھ ون ٹونٹی بھی زیادہ ہو گیا یہ ٹھیک ہے صحیح ہے اینگل دیا اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے یہ وہ بن گیا بلو ہے یہ حصہ بلو ہے اور یہ وائٹ ہے اگر یہاں رکھتا ہوں تو نہیں دیکھتا ہے صحیح ہے یہ بلکل بھی وائٹ نہیں ہے اور بلکل بھی بلو نہیں ہے کیونکہ ہم نے بلکل بھی وائٹ اور بلو نہیں دیا ہوا ہے کیونکہ اس میں رنگ چینج ہے اور ہم نے وہ دیا ہوا ہے صحیح ہے اسکیل بڑھا سکتے ہیں اور اس میں اپسٹی و اگر ایسا برابر ہیں صحیح نہ صحیح نہ اوکے کریں اور یہ آپ کے ایک قسم کا علم عمل یہ جو ٹیکسٹ ہے جو پسند نہیں آرہا ٹیکسٹ ہے 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 میں یہاں لے رہا ہوں میں یہاں لے رہا ہوں یہاں کچھ اور ہی آئی ہے دیکھ رہے ہیں ہمیشہ ٹیکس بھی لینے والا نہیں ہوتا اب یہاں پہ ہر سارا چلیں فلحال اسی کو دیکھ لیں ٹھیک ہے ہمارے پاس اس طرح کا ایک ٹیکسٹ آیا ہے اور ہم نے اس کو کیا کر دیا یہاں پر منج کر دیا اور بیچ میں لگا دیا ہے اگر یہی اسی طرح کی تصویر بنا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آئی سمجھ اسی طرح خوبصورت لگے گا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس میں اچھا اس میں آجائیں گریڈینٹ کے بعد پیٹرن ہے گریڈینٹ ہٹا دیتے ہیں پیٹرن دیکھ لیتے ہیں پیٹرن کیا گیا ہے جو بھی یہاں پر امیج ہوگی وہ اس کے اندر فل کرے گا کیا کرے گا اس کے اندر فل کرے گا اب آپ کہیں گے کہ یہ ٹیکس میں بھی کر سکتا ہے اگر آپ دوسری جگہ پر بھی کر سکتا ہے ہم دوسری جگہ بنا کے دیکھتے ہیں ایک کم پیج لیتے نیا صحیح ہے یہ میں پیج ہے اور میں اس میں گریڈینٹ نہیں دیرہا میں اس میں فل کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نے اس پر فل کیا ٹھیک ہے نا یہ میں نے فل کیا ہے اور اس میں یہ کلر آیا ہوا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ہے shape بناوں اور اس کے اندر میں پیٹرن دوں یا اسی صفے کا میں پیٹرن دے سکتا ہوں صفے کا ایسا بیک گرونڈ بن جائے گا کہ آپ بالکل واضح سا ہوگا اب یہ دیکھیں یہ قسم کا ڈیزائن بن گیا یہ قسم کا ڈیزائن بن گیا یہ بھی بن گیا اب دیکھیں بالکل ہمیں چاہیے ہوتا ہے کوئی بیک گرونڈ وغیرہ ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم بیک گرونڈ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اس کی پریسٹس وغیرہ ڈاؤنلوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو کھولیں یہاں پر جائیں اور یہاں پر جانے کے بعد بہت سے پریسٹس ہیں آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں پیٹرن اپنڈ کریں گے تو اس کے ساتھ آ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مختلفی تیکسچر ٹائپ مطلب کوئی صفہ ہے یا کوئی کپڑا ہے آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں بہت یہ ٹیکس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں دوسری چیزوں پر یوز کر سکتے ہیں سہیے یہاں پر ہیں یہ چیزیں سہیے اچھا یہاں پر دیکھ لیں یا اپسٹی ہے یہ کم ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی آپ اس طرح سے اس کو منیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کم ہو گیا اور اسکیل اگر آپ اس کو بلکل چھوٹا کرتے ہیں اس کو میں واضح کر لیتا ہوں اس کو بلکل چھوٹا کرتے ہیں تو اس طرح سے ہو جائے گا بلکل چھوٹا آجی دوسرا آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے واضح واضح اس طرح سے دیکھے صحیح ہے تو یہ اتنا زوم کر کے اس میں بنائے گا صحیح ہے اب اپنے پیٹرن بھی لاسکتے ہیں یہاں سے اور ایک سگن اب یہاں سے اپنے پیٹرن بھی لاسکتے ہیں نیو پیٹرن کو دبائیں صحیح ہے یا لوڈ اگر میں لوڈ پیٹرن دباتا ہوں تو پھر یہ جو اپنے پیٹرن ڈاؤنلوڈ کیا ہوتا ہے پی اٹی کے فیل ہوتی ہے نیٹ پہ لکھیں گے تو پیٹرن آ جائے گا وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں آخری چیز جو رہ گئے یہ وہ آوٹر گلو ہے آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے لیکن آوٹر گلو پڑھ لیں تھے اس کے بعد جو ہے نا آپ پھر پوسٹر وغیرہ بنائیں صحیح ہے اوپر ہیڈنگ ڈالیں کسی چیز کی صحیح ہے کل بھی میں نے بات کی تھی لیکن آپ لوگوں نے نہیں کیا صحیح ہے یہاں پر ہیڈنگ ڈالیں ٹھیک ہے اور صبر یہ پڑھ لیں اس کے بعد باتاتا ہوں کیا کرنا ہے آوٹر گلو آوٹر گلو کیا ہوتا ہے یہ اس کے باہر کے حصے کو کیا کرتا ہے یہ جیسے ہمارے پاس ہے ہم اس کے ایفیکس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کو ایفیکس دیتے ہیں آوٹر گلو صحیح ہے اب باہر کی طرف جو ہے نا یہ اس کی گلو پیدا کرے گا یہ ساری وہی چیزیں جو ہم پڑ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں صحیح ہے اس طرح سے پیدا کرے گا صحیح ہے اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح ہے اچھا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیک گرونڈ بنا ہے آپ خود اپنا صحیح ہے کوئی سبھی کوئی امیج اٹھائیں صحیح ہے امیج لگائیں اوپر اس حصے پہ نا اس حصے پہ اتنے حصے پہ مجھے جو نا امیج چاہیے آئے سمجھ صحیح ہے امیج یہاں پر آ جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اتنے حصے پہ اس کا عنوان ڈالیں یا یہاں عنوان ڈالیں یہاں امیج ڈالیں مجھے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے صحیح ہے نا آپ کے اوپر ہے یا تو پوری امیج دو امیج آپ نے ایک امیج لی دوسری امیج لی دونوں کو مرچ کیا اس کے مسئلے مسائل ختم کیے پھر یہاں پر ایک بڑا سا علم و عمل لکھ لیا عنوان دے دیا اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں آئی سمجھ ٹھیک ہے صحیح ہے یا وٹس اپ میں کچھ دن پہلے پرسو میرے خیال سے سعاد صاحب نے کچھ بھیجا تھا انہوں نے کہا اس پہ کچھ بنا دے صحیح ہے آپ لوگوں سے وہ درخواست تھی مجھ سے درخواست ہوتی تو میرے پرسنل پہ آتا صحیح ہے تو آپ لوگوں سے درخواست تھی کدھرے ستائیس روزہ تراوی کلپٹن کام آہ تھری میں خوشگوار ماحول کے اندر آہ قرآن کریم خوشحالحانی اور اتمنان کے ساتھ پڑھے جانے کا خصوصی انتظام ہے شرکت فرما کر سواب ادارے ناصل کرے یہ اتنی سی عبارت ہے یہ اس کو ڈالیں عنوان بنائیں ستائیس روزہ تراوی خوبصورت کر کے بڑا کر کے لکھیں اس کو اور تراوی تصویر پیچھے کیا آئے گی تراوی کے متعلق کی کیا تصویر آئے گی مسجد ڈالنی ہے مسلح ڈالنے ہے بندہ ڈالنے ہے جو بھی ڈالنے ہے تصویر امیج بندے کی تصویر یوز نہ کریں جو آپ کی مرضی ہے جیسے استعمال کریں ٹھیک ہے مسجد لے آگے کچھ بھی لے آو صحیح ہے اور ستائیس روزہ تراوی وغیرہ ٹھیک ہے چلو جلی سے بناو بنیامین چلو شعبہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں یہ جو کونٹینٹ ہے یہاں لکھ دیتا ہوں اس پہ سب نے پوسٹر بنانا ہے صحیح اب پیچھے مسجد کی تصویر لگانی ہے پیچھے سمندر لگانا ہے پیچھے دریا لگانا ہے یا چلو پر پانی ڈالنا ہے جو بھی کرنا کریں صحیح ہے مجھے بس یہ عنوان چاہیے اس کے نیچے یہ عبارت چاہیے پھر نیچے کے کہاں پر یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے شرکت فرما کے صحاب دارے ناصل کریں یہ بنانا ہے آپ لوگوں میں ٹھیک ہے ادھر آج ہیں ذرا میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں ہم نے داؤنلوڈ تو کیا تھا کسی نے ڈیلیٹ کر دیا لگتا ٹھیک ہے آپ کو شکریز ملتا ہے آپ کو شکریز ملتا ہے نا رجل حرامل بیش نورمل بیش نورمل بیش گریڈیانٹ یہ ہے؟ ابھی اس او بیسی تھی بند ہو گیا اس کا انجام کرنا چکھیں آپ اردو کریں جو مشکلات ہوگی کیورڈ نہیں ہے ڈاؤنلوڈ کرو ابھی اس کیا الگی ابھی اس کیا الگی بیچ میں بند ہو جاتا ہے خودی ہے چلو جاو باڑا مجھے کیکوی ویچ کرد perfekتا ہے بیچ میں باality کرداء بیچ میں بند ہو جاتا ہے ایرهاب ، آدم با のaches موسیقی 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 یہ بیک اسپیس کے ساتھ ہے انٹر کرو ہو گیا نہیں ہوا میں نے آپ کو لکھ دیا لکھ کے دے دیا آپ کو نہیں لکھا اس طرح سے آپ کر لیں اس کو ٹھیک ہے اب اس طرح سے ڈیزائن کریں یہ ٹیکس سے آنا چاہیے چلو اتنا کام تو میں نے کر کے دے لیا لیکن آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہم ٹھیک ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے مس لے کر آیا بعد میں نے ڈرائگ دروپ کیا تو اب یہ میرے سامنے آگیا ہے صحیح ہے ٹھیک 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 ہے